لگاؤ چلاؤ میرے اوپر کیسز جاں پہ چلانے ہے میں اسلام کی بات کروں گا علی سے ہی کہنے سے ڈرتا نہیں ہے بہت ہو گیا سی این این کی رپورٹوں پر اور بی بی سی کی رپورٹوں پر تم ملانا اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا سالو تم دشت گردو اس وقت دنیا میں کرونا آیا the world is fighting with corona and no terrorism exists in the world وہ ڈیڈ ارب روپیہ بیان اما شریف صاحب نے اسامہ بن نادن سے لیے تھے جو جہاد کے نام پر تھے اسامہ بن نادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹر آباد میں مار دیا شہید کر دیا انہوں نے شہید ڈیکلیر کیا وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشت گردی لے کے آیا تھا وہ اول اور آخر دہشت گر تھا اس نے میرے وطن کو برباد کیا اس ملک کو تباہ اسامہ بن نادن نے نہیں تمہارے باؤ جی نے کیا ہے اربو روپیہ کی کرپشن کر کے پانیما میں اپنے قدو جیسے لونڈوں کو بجھوا دیئے پیسے اور اس غریب عوام کو مکروز کر دیا مارڈل ٹاؤن میں لوگوں کے موں میں گولیاں مروا کے قاتلانہ اور غاسبانہ سیاست کی وجہ سے اس ملک کو تباہ کیا ہے تم نے اپنی کرپشن چور بزاری نا اہلی نا لیاکیوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے اسامہ بن نادن نے نہیں رہی نہ تین بار تمہارے اس باؤ جی کے پاس حکومت کون سا جھنڈا لے رہا ہے دنیا میں تم نے جا کے دنیا میں ہمیں سپر پاور بنایا تم نے ہماری اکانومی کو دنیا کی بہترین اکانومی بنائی ہے تم نے اب بات کرتے ہو پتلون ٹنگ کے آ جاتے ہو اسمبلی میں اسامہ کو دہشتگرد کہنے والے تمہارے جیسے تچے اس کے گھر میں خانسامہ ہوا کرتے تھے شہزادہ تھا وہ عرب کا بات کر رہے ہو آج اسامہ دہشتگرد تھا وہ عیاشی کی زندگی چھوڑ کر کے سویت یونین نے جب حملہ کیا افغانستان پہ تو اپنے افغان بھائی کی مدد کے لیے پہنچا جب پاکستان کی کشمیر کی بیٹی جسے آواز دیتی تھی تو الکائدہ کے لوگ وہاں پر پہنچتے تھے تمہارے میاں صاحب نے کشمیر کے جہاد کے نام پر ڈیڑھ اربل روپےہ لیا اس اسامہ بلالدن سے اور آج تم اس کے چمچے یہاں پہ کھڑے ہوگے کہہ رہے ہوگے اسامہ بلالدن دہشتگرد تھا میں یاد کروانا چاہتا ہوں تمہیں ملا عمر کی وہ بات جس میں اس نے بوش سے کھا تھا give me a single proof جس میں اسامہ بلالدن نے والل ٹریڈ سینٹر کو گرائیا ہم اسلامی قانون کے مطابق اسے سدا دے گے بوش نے آج تک سبوت نہیں دے سکا اگارڈنگ تو سیونٹی ٹو سائنٹسٹسٹھ روم امریکہ دے سیڈ ایٹس ایمپوسیبال ایٹس ایمپوسیبال ایٹس ایمپوسیبال اس دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد درتا تھا آج پاکستان کے چپے چپے میں کہیں اگر دھماکا ہوا تو آپ نے سنایا ٹی ٹی پی کا نام کسی تنظیم کا نام طلبان کا نام لیکن میرے ذہن میں آج تقل قائدہ کا نام نہیں آ رہا کہ کہیں پیل قائدہ نے کوئی دھماکا کیا دہشتگردی کیا مجاہد تھے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے والے لوگ وہ پہاڑوں میں ویاشی کی زندگی چھوڑ کر کے ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے ہاتھ میں چھڑی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے لیے لڑنے والے لوگوں کو تو دہشتگرد کہے گا دو تکے کے ٹوچے انسان امریکہ کی بیانیے کے اوپر تم ہلانے والے لندہ رو تم جیسے لوگ اس قوم کو کنفیوز کر کے رکھتے ہیں اس قوم سے دو قومی نظریہ کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے والے تم جیسے لوگوں کی اولادیں ٹک ٹوک پہ جس ہم دکھا کے پیسے کمانے کے چکر میں رہتی ہیں اور وہی لبرل اور سیکولر سوچ اس عوام کے ذہن میں لے کر آتے ہو یاد رکھو پاکستانیوں ہم نے اس خطے میں اسلام کو قربانیاں دے کر کے جانے دے کر کے زندہ کیا ہے اس دنیا میں ہم اگزسٹ کرتے ہیں پاکستان کے نام سے تو اسلام کے نام پر بننے والی ریاست ہے ہمیں اسلام کے لیے خون بہانا پڑا تو ہم بہائیں گے ہمیں جان دینی پڑی تو ہم جان بھی دیں گے لگاؤ میرے پیچھے غیر ملکی ایجنسیاں لگاؤ چلاو میرے اوپر کیسے جہاں پر بھی چلانے ہیں میں اسلام کی بات کروں گا علی زہی کہنے سے ڈرتا نہیں ہے اسلام جہاد سے زندہ ہوا ہے تمہارے جیسے لبرل سیکولر فاشت اور دو ٹکے کے ٹچے لوگوں کی وجہ سے نہیں جو مجاہدین اسلام کو دہشتگرد کہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر کے بات کرتا ہے اسلامہ بن لادن دہشتگرد ہے تیرے لیڈر کی کرپشن کی داستانے قطر کے دوحہ سے لے کر امریکہ کے واشنگٹن تک پھیلی ہوئی ہے اور اس ملک کو برباد کر دیا اسلامہ بن لادن نے عمران خان صاحب اس وقت پوری قوم آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس ملک کا ہر نوجوان جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے وہ مجاہد کو مجاہد کہے گا ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم کہے گا بہت ہو گیا سی این این کی رپورٹوں پر اور بی بی سی کی رپورٹوں پر دم ملانا اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا چند سکھوں پر بک جانے والے یہ گھٹیا تلے جو اس قوم کے بکاؤ لیڈر بیٹھے ہوئے تھے پاکستان میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے اب ہم سچ کو سچ کہیں گے حقیقت کو حقیقت کہیں گے دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے جارج بوش جس نے لیویا کو برباد کر دیا شام، عراق، افغانستان کے تورا بورا کے پہاڑوں میں درختوں تک کو بمباریاں کر کر کے برباد کر دیا بات کرتے ہو مسلم تیرارزم کی تم پوری دنیا میں مسلمانی مر رہے اور مسلمانی دہشتگرد ہے سالو تم دہشتگرد ہو اس وقت دنیا میں کرونا آیا the world is fighting with corona and no terrorism exists in the world تم لوگ کرونا سے لڑ رہے ہو دہشتگردی دنیا میں بند ہو گئی ہے بات کرتے ہو ساما بن لادن دہشتگرد تھا اسلام کا سپائی تھا مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے والا تھا جہاں پہ امریکی فوجی آ کر کے حملہ کرتے تھے وہاں دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا وہ اپنی بندوق لے کر کے اپنے مجاہدوں کے ساتھ اور تیرے جیسے اسلامی ملک میں پیدا ہونے والے تچے آج اس حملی میں کھڑے ہو کر کے اسے دہشتگرد کہہ رہے ہیں ہم اس قوم کا مائنڈ بنائیں گے انشاءاللہ و تعالی نوجوانوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہر پلیٹ فارم سے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرو اس ملک کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے اس کے لیے کام کرو اور ایسے لوگوں کو پہچانو اپنی صفوں میں کھڑے ہوئے ہوئے جو امریکی اور غیر ملکیوں کے ایجنڈوں پر کام کرتے ہیں جن کی اولاد ہیں تو ٹک ٹوک پر ناچ کے روپے کماتی ہیں مجھے کرنے والی توائف ہیں یہ اسلام کی بات کرتے ہیں یہ دہشتگردی کی بات کرتے ہیں تھینکیو ویری مچ فور واشنگ می گائز